اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج پھر ایک ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں e-learning and teaching پیش کرتے ہیں چماسو ہم مضمن اردو اور آج کا ویڈیو جو ہے وہ ہے سبق نمبر نو سبق نمبر پانچ نو کا چکر تو آج نو کا چکر اس کے ہم سوالات و جوابات سیکھیں گے دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو سوال جواب کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اب اس سے پہلے بھی میں نے پہلے دوسری تیسری چوتے کہ جو سبق ہے ان کے سوالات وہ جوابات کے ویڈیو میں نے اپلوٹ کر چکا ہوں اب یہ پانچ بار سبق چل رہا ہے جس میں نو کا چکر ہے اس کے سوالات جوابات آپ دیکھیں اور اس کو یاد کریں سب سے پہلا سوال ہے ایک لفظ میں جواب لکھو یہ ہدایت ہے ایک لفظ میں جواب لکھو سوال نمبر ایک ہے بھولو کہاں گیا تھا سوال ہے بھولو کہاں گیا تھا جواب ہے میلے دوسرا سوال ہے بھولو نے کتنے گدھے خریدے جواب ہے نو تیسرا سوال ہے گدھے پر بیٹھ کر بھولو نے کتنے گدھے گنے جواب ہے آٹ اگلی ہدایت ہے ایک جملے میں جواب لکھئے یہ جو پہلی ہدایت تھی ایک لفظ میں جواب لکھنا تھا ابھی جو ہدایت ہے اس میں دیا ہے ایک جملے میں جواب لکھئے تو پہلا سوال ہے بھولو نے میلے سے کیا خریدا جواب ہے بھولو نے میلے میں گدھے خریدے دوسرا سوال ہے تھوڑی دور چلنے کے بعد بھولو کو کیا خیال آیا جواب ہے تھوڑی دور چلنے کے بعد بھولو کو خیال آیا کہ کہیں ایک آدھ گدھا ادھر ادھر نہ نکل گیا ہو سوال نمبر تین ہے بھولو گدھے سے نیچے کیوں اترا جواب ہے گدھے گننے کے لیے بھولو گدھے سے نیچے اترا سوال نمبر چار ہے دیپو نے دسوان گدھا کسی کہا جواب ہے دیپو نے دسوان گدھا بھولو کو کہا تو پیارے بچوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے سوال جب بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائیں اس کو بار بار دیکھئے تاکہ آپ کو سوال جب یاد ہو جائے سوال جب کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو سوال جب بھی یاد ہو جائے آپ کا املا بھی دروست ہو اور جواب لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا گا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ خوش رہو شادہ رہو